بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم اکثر اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی فیمس لوگ ہیں ان کے مطالعے کس قوم کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو بے حیائی پھیلانے کے لیے سب سے آگے ہے تو دیکھ لیجئے سب کے کرتوط جتنی بڑی بے حیائی پغیرتی پاکستان میں ہو رہی ہے سوشل میڈیا ایپس پر ہو رہی ہے یا پھر ریجسٹرڈ زنا خانے چل رہے ہیں ان میں ہاتھ انہی کا ہے جو صرف محرم میں یا حسین کہتے ہوئے نکل آتے ہیں دیکھئے ذرا اس ویڈیو کو اسے پہلے آپ سکزارش ہے سبسکرائب بھی کر لیں پہلے گن بھی پرس کر دیں نیٹفیکشن سال پر سیلیک کرنے بھولیے گا تو دیکھتے جائیے اور شرماتے جائیے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ کنجر سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر ناچ رہے ہیں بغیرتیاں کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے ہماری نوجوان نسل انہی کے پیچھے چل رہی ہے انہی بے حیاؤں کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے جو میوزک کے نشے میں دھوتھ ہو کر بشرمی بغیرتی چہالت اور بدتمیزی میں اروج اور عالی مقام حاصل کر لیتے ہیں یہ شخص جو اس خاتون کے کندے پر یہ گرین چادر رکھ رہا ہے یہ نیلم منیر کے ساتھ ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا رہتا ہے یوں ان لوگوں کا کنٹرول مختلف جگہوں پر ہے اور ہم اگر سب کا ذکر کریں تو ہمارے لئے معاملات زیادہ کھڑے ہو سکتے ہیں مگر بے حیائی پھیلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے جتنی بڑی گندگی اور چہالت ان لوگوں نے دکھانا شروع کر رکھی ہے اس کی مثال آج سے پہلے پاکستان میں کبھی کوئی نہیں دے سکتا تھا آپ یوسف پتھان کو لے لیں ایک اور اسی طرح کتے جیسی زبان نکال کر ناچتا پھرتا ہے اس کو دیکھ لیں اس کے ساتھ ناچنے والیوں کو دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پر آ جائیں یہاں آپ کو یوٹیوبر ملیں گے یوٹیوبرز میں ٹاپ پر ڈکی بھائی اس کے ساتھ ساتھ شامیر جعفری شامیر عباس اس کی بہن جو ٹک ٹاک پر ناچتی رہتی ہے سبھی کی تانے بانے اسی طبقے سے جا کر ملتے ہیں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے ہیائی پھیلا رہے ہیں تو یہیں ہوش کے ناہن لینے چاہیے کہ نام کس کا استعمال ہو رہا ہے اور یا حسین یا حسین کہتے کہتے یہ کس حد تک گر رہے ہیں اللہ کے ہاں سب ماف ہے شرک ماف نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم حیاء کھو دو تو پھر جو جی چاہے وہ اللہ پاک سورہ نور میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم اور تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فہر شی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں تردناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ پاک ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے ہم سب کو راہے ہدایت نصیب کرے ہمیں حق کو سچ سمجھنے کی توفیق دے اور ان سوشل میڈیا ایپس کے شر سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے آمین سب آمین ہماری اس کاوش کو پلیز سادہ سادہ شیئر کیچئے گا اور ہمیں سپورٹ لازمی کریں پلیز سبسکرائب بھی کرنے بیلے گین پرس کر دیں نیٹفیکشنز آل پہ سرک کرنے بھولیے گا